ٹیم میں شامل ہونے سے قبل باہر کرکٹ کھیلنے جاتا تو ہمارے پاس صرف ایک شخص کے کھانے کے پیسے ہوتے مومی ٹیپ کے گفتان بابر آزم کے لیے کام سے بچے سے کامیاب بیٹس مین بننے تک کامیابی کا سفر آسان نہیں تھا جس کا ذکر بابر سمیت ان کے والد بھی کرتے رہتے ہیں اپنے ایک انٹریوی میں بابر کے والد آزم صندقی نے بیٹے کے کرکٹ کے سفر پر بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مجھے کئی سالوں سے دھوپ کیسکین الرجی ہے اور وہ الرجی اس یہ ہے کہ جب بابر اندر اکیڈمی میں کھیلتا تھا تو میں اس کے انتظار میں باہر دھوپ میں بیٹھا رہتا تھا اس وقت ہمارے پاس صرف ایک بندے کے کھانے کے پیسے ہوتے تھے اور جب بابر مجھ سے باہر آ کر پوچھتا تھا کہ پاپا آپ نے کھا لیا تو میں کھا کرتا تھا کہ جی میں نے کھا لیا بابر اس موقع پر مجھ سے اب میں بابر سے جھوٹ بولا کرتے تھے دوسری جانب بابر نے اپنے کرکٹ کے آغاز سے متعلق بات کرتے ہوئے ایک انٹریوی میں بتایا تھا کہ مجھے کرکٹ کا شوق تھا اور یہ سفر دو ہزار ساتھ سے شروع ہوا تھا ان دنوں مجھے انٹرناشنل پلیئرز سمیت پاکستانی پلیئرز کو دیکھنے کا بھی شوق تھا اور جب جنوبی آفریکہ کے ٹیم پاکستان آئی تو میں نے کسی سے درخواست کی کہ مجھے سٹیڈیم میں بطور بال پکر لگوا دیں اور مجھے لگوا دیا گیا جس کے بعد میں گل برگ سے پیدل سٹیڈیم آیا کرتا تھا میرا کام پلیئرز کو نوکنگ کروانا تھا جو گیند باؤنڈری پر آتی تھی ہم اس گیند کو اٹھا کر دیا کرتے تھے قومی ٹیم کے کپتان نے بتایا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں رمضان تھے تو میں کبھی کبھی روزے بھی رکھ لیا کرتا تھا اور جو اسٹیڈیم میں ہمیں لنچ میں کھانا دیا جاتا تھا وہ کھانا میں روزے کی وجہ سے شام کو گھر لے جانے کے لیے سنبھال کر رکھ دیا کرتا تھا تاکہ میرے گھر پر وہ کھانا کوئی کھا لے کیونکہ مجھے شام میں سٹیڈیم سے کھانا مل جایا کرتا تھا ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں